اس میں ہے سچ کا عائنہ قرآن پڑھ کے دیکھ ہوگا خدا کا سامنا قرآن پڑھ کے دیکھ ہے ایک روشنی کے اہاتے میں قائنات کوئی نہیں ہے دوسرا قرآن پڑھ کے دیکھ ہے ایک روشنی کے اہاتے میں قائنات کوئی نہیں ہے دوسرا قرآن پڑھ کے دیکھ کیوں راہ دی کلیم کو دریائے نیل میں کیسے ہوا یہ موجزہ قرآن پڑھ کے دیکھ میں اس وقت علی جناب حافظ محمد جابر شمسی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون وطورسینین بهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يکذبك بعض بالدین أليس اللہ بأحکم الحاکمین